کیسے ہیں دوستو؟ ابھی پچھلے حصے میں ہم نے تین انتہائی دلچسپ واقعات دیکھے کہ کیسے کروڑوں سال پہلے کے جانور درختوں کے ریزن میں، رال میں، چٹانوں کی تہہوں میں اور پہاڑوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں پھر ہم نے سوال اٹھایا کہ یہ تو فوسلز ثابت ہو گئے لیکن فوسلز کا ملنا یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ زندگی کی، لائف کی، تمام جانداروں کی، انسانوں کی ایولیشن ہوئی ہے فوسلز ایولیشن کا ثبوت کیسے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا فوسل یا چٹان یا سیڈیمنٹری راک کتنی پرانی ہے؟ دوستو پہلے اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ فوسلز کا ملنا ایولیشن کا ثبوت کیسے ہے اس کے بعد دوسرا دیکھیں تو مائی کیوروز فیلوز آپ نے پہاڑی علاقوں میں جو تہ در تہ لیئرز والی چٹانیں یعنی سیڈیمنٹری راکز دیکھی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ان کا ایک اصول سمجھ لیں وہ یہ کہ سب سے نیچے والی راک، سب سے نیچے والی چٹان کی لیئر سب سے پرانی ہوگی اس سے اوپر والی اس کے بعد کی اور اس کے اوپر والی اس کے بعد بنیں گی اور یوں سلسلہ ٹاپ لیئر پر آئے گا جو کہ سب سے ینگ لیئر ہوگی سب سے اوپر والی تیہ ہوگی یہ وہ لیئر ہوگی جس پر آپ اور ہم کھڑے ہیں ہم نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس لیئر سے کس جانور کا فوسل ملتا ہے کس جانور کا ڈھانچہ یا نشان کس لیئر سے مل رہا ہے اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کون سا جانور کتنا پرانا ہے اب آج تک کی تحقیق یوں ہے دوستو کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے فور پوائنٹ فائیو بلین یئرز اگو گیسیز کے جمنے سے ہماری زمین وجود میں آگئے جس کے بعد عربوں سال میں سیڈیمنٹری راک سے تہدر پیش چٹانے بنتی چلی گئے اس سیکنس میں سب سے نیچے یہ وہ لیئر ہیں جو اڑھائی عرب سال پہلے ٹو پوائنٹ فائیو بلین یئرز پہلے کے پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں زندگی کی کسی سادہ ترین شکل کا فوسل بھی نہیں ملتا ہاں کاربن ڈائی اکسائیڈ سمیت کچھ گیسیز کے ٹریسز ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے لیے سازگار حالات پیدا ہو رہے تھے اس کے اوپر یہاں سے دوستو آرکیان پیریڈ کی لیئرز شروع ہوتی ہیں یہ اڑھائی عرب سال پہلے کا پیریڈ ہے اور اس دور کی لیئرز میں ہمیں پہلی بار سادہ ترین زندگی کے آثار سائنو بیکٹیریاز کی شکل میں ملنا شروع ہوتے ہیں مطلب زندگی کی سب سے پہلی شکل اتنی چھوٹی اور اتنی سادہ کہ ایک خلیے ایک سیل کی بھی بلکل سادہ شکل جو کہ اتنی چھوٹی ہے کہ آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتی اس کے لیے خاص آلات کی ضرورت ہوتی ہے ایسے فوسلز کو مائیکرو فوسلز کہا جاتا اس سے اوپر پروٹوزویک ایراکی لیئرز ہیں یہ اڑھائی عرب سے چومون کروڑ سال پرانی ہیں ٹو پنٹ فائیو بلینئر سے فائیو فورٹی ملینئرز اگو تھی ان میں پہلی بار ملٹی سیلولر لائف کے آثار ملتے ہیں یعنی مایکرو فوسلز ہیں یہ بھی اس دور میں ایسے سیلز بننے لگتے ہیں جن میں نیوکلیس ہے اور اس کے گرد ایک میمبرین بھی ہے یہ فوٹو سینٹسیز بھی کرتے ہیں یعنی سورج کی روشنی سے اپنے لیے انرجی پیدا کرتے ہیں اپنی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں بس یہی سے دوستو زندگی کا ایک انقلاب شروع ہوتا ہے اور اگلے جیولوجیکل پیریڈ جسے کمبائن کر کے یکجا کر کے ہم پیلوزویکی راہ کہتے ہیں اس کی راوک لیئرز شروع ہوتی ہیں ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس میں ہمیں اچانک بہت سی کمپلیکس لائف فارمیو ملنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی کی بہت سی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں اسے ایک کیمبرین پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں شیلز والے جانور جس پر سکیلٹن ہے کھال ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جیسا کہ ٹریلوبائٹس کے فوسیلز تو دنیا میں تقریباً ہر جگہ سے ملتے ہیں اسی دور کی لیئرز میں تھوڑا اوپر مچھلیوں جیسے جانوروں کے فوسیلز بھی نکلنے لگتے ہیں یعنی ریڈ کی ہڈی والے جانور ہیوان سمندروں میں اور خشکی پر جا بجا ایوالو ہو چکے ہیں ہمیں یہاں سے پودوں کے بے شمار نمونے اور آثار بھی بنتے ہیں لیکن پھر نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی لیئر میں نیچے کی لیئر کے جانور نہیں آباتے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میس ایکسٹنشن ہو گئی ہے دنیا جو لائف سے پودوں اور جانوروں سے بھر گئی تھی اس میں سے ستر فیصد لائف فارمز ختم ہو جاتی کیونکہ تیس کروڑ سال پرانی لیئر سے اوپر ان میں سے کسی جانور یا پودے کے یا نیچے والے کسی جانور یا پودے کے فوسل نہیں ملتے زیادہ ترکے اچانک بہت سے غائب ہو جاتے ہیں غالباً زمین پر بہت سے والکینوز آتش فشاں پہاڑ پھٹے تھے یا کسی شہاب ساکب نے میٹیور نے زمین پر گر کر تباہی مچا دی تھی اس فرسٹ ایکسٹنشن سے ناپید ہونے والے زمانے سے پیلوزوک ایرا ختم ہوتا ہے اور نید اور میزوزوک ایرا کی شروعات اس کی لیئرز کی شروعات ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ریپٹائلز کے فوسلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی خوشکی پر چار ٹانگوں پر چلنے والے پنجوں والے جانور ہمیں نظر آتے ہیں ان کے فوسلز اسے لیے اسے ایج آف ریپٹائلز کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ریپٹائلز ہی دنیا پر رول کر رہے تھے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی ڈائنوزوز کے فوسل ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی میزوزوک ایرا کے ہی ہیں اس دور میں اتنے بڑے بڑے ڈائنوزوز کے ہوتے ہوئے کسی دوسری سپیشی کو ایوالو ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا میملز اور ایمفیبیانز جیسے میڈک وغیرہ ایوالو تو ہوئے لیکن چونکہ خوراک کا بڑا حصہ فود سائیکل کا سب سے بڑا حصہ تو ڈائنوزوز کھا جاتے تھے سو باقی زندگی کی ساری ٹائپز جیسے کہ ہم نے بتایا میملز وغیرہ بہت چھوٹے سائز ہی میں رہے بڑے سائز میں ایوالو نہیں ہو سکے یہ ایرا راکس لیئرز میں پچیس کروڑ سے ساڑھے چھے کروڑ سال تک جاتا ہے اس کے بعد اچانک پیلوزوک ایرا کی طرح یہاں بھی ایک دم سے خاموشی چھا جاتی ہے اس سے اوپر کی لیئر میں کسی بھی ایسے جانور کا فوصل نہیں ملتا جو میزوزا کی ایرا میں زندہ تھا خاص طور پر ڈائنوزوز کا 96% جانور ختم ہو جاتے ہیں ڈائنوزوز خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی اب قریب قریب واضح ہو ہی چکی ہے کہ بہت بڑا 6 کلومیٹر کے قریب بڑا میٹرائیڈ شاب ساکب زمین سے ٹکرا گیا تھا اور اس نے وہ تباہی مچائی تھی کہ زندگی کی تمام بڑی بڑی فارمز ختم ہو گئی تھی سوائے کچھ دانتوں والے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کے یہاں سے یعنی ساڑھے چھے کروڑ سال سے پھر موڈرن دور دوستو شروع ہوتا ہے وہ دور جسے آپ ہمارا دور بھی کہہ سکتے ہیں جن میں ایسے فوسلز ملتے ہیں جن میں میملز اور پرندے ٹیزی سے ایوالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ظاہر وجہ یہ تھی کہ ڈائنو سورز کے ختم ہو جانے سے دنیا میں خوراک بہت وافر اب بچنے لگی تھی فوڈ سائیکل میں بہت زیادہ سپیس پیدا ہو چکی تھی سو میملز کا سائز اب بڑا ہونے لگتا ہے اور پرندوں کی چونچوں سے دانت بھی رفتہ رفتہ غائب ہونے لگتے ہیں چار کروڑ فورٹی ملین یئس پہلے کی لیئر سے ہمیں اس طرح کے تمام جانوروں کے فوسلز ملتے ہیں جنہیں ہم قریب قریب پہچان سکتے ہیں جیسے پرائیمیٹس ویلز ستر لاکھ سال پہلے کی لیئر سے ایسے جانوروں کے فوسلز ملنا شروع ہوتے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں پہلی بار وہ پرائیمیٹس ملنا شروع ہوتے ہیں جو پچھلی ٹانگوں پر چلتے ہیں اور اگلی ٹانگیں ہاتھوں اور بازگوں میں ان کی ڈھل رہے ہیں اس سے اوپر چھبیس لاکھ سال پہلے کی ٹو پوائنٹ سکس ملین یئرز پہلے کی راکس سے ہمیں برفانی دور کے واضح آثار ملنے لگتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کوئی آئیس ایج شروع ہو چکی تھی اور زمین کے بہت تھوڑے حصے کے علاوہ ایکویٹر کے علاوہ ہر جگہ برف ہی برف تھی آسمان مہینوں سورج کی شکل نہیں دکھاتا تھا اس پیریڈ کی راکس سے بڑے بڑے مانسٹر سائز محملز کے فوسیلز بھی اب ملتے ہیں ان میں وہ جانور ہیں جن کے دھانچے آپ فلمز میں یا نیچنل ہسٹری میوزیمز میں برطانیہ میں امریکہ میں دیکھ چکے ہوں گے جیسا کہ محملز جیسا کہ سمیلڈنز یعنی وہ دانتوں والی بڑی بڑی بلیاں جیسا کہ گرینڈ سلوت وہ موٹی تھوٹنی والا جو ریچ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں آئی سیج میں شاید ہیومن سپیشی کا قریب درین سب سے پرانا ریمین ایک بون پیس بھی اسی دور کے قریب سے 23 لاکھ 2.3 ملین یئرز پہلے کے انوارمنٹ سے ہی ہمیں ملتا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستو 11000 سال پہلے کی جیوگرافک لیٹس جو کہ بہت جدید کہلائیں گی ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آئی سیج ختم ہو چکی ہے اور زمین پھر سے گرم ہونا شروع ہو گئی ہے اس دور میں بڑے بڑے وہ جانور ختم ہو رہے تھے جو آئی سیج کے لاکھوں سالوں میں ایوال ہوئے تھے ہومسیپینز کے انسانوں کے ڈھانچے اور فوسلز جا بجا ملتے ہیں یعنی ہیومن سپیشی دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ راک لیئرز کے سیوکنس میں راک سٹارٹرا میں سب سے اوپر کی لیئرز میں ہمیں ملتا ہے جو کہ جس میں ہم اب کھڑے ہیں سو دوستو یہ ہے چٹانوں میں زندگی کے آثار کی ثابت شدہ ترتیب آپ ایک بار پھر اس راک سیکنس کو اور ان میں موجود فوسلز کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ زندگی بہت سادہ شکل سے مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ ایوال ہوتی ہوئی پیچیدہ ہوئی ہے کیونکہ چار کروڑ سال سے پہلے کوئی پرائیمیٹ نہیں ملتا ساڑھے چھے کروڑ سال سے پہلے کوئی پرندہ نہیں ملتا پچیس کروڑ سال پہلے کوئی ڈائنوسور نہیں ملتا اڑھائی عرب سال پہلے کی کسی راک لیئر میں زندگی کی کوئی کمپلیکس شکل نہیں ملتی اور تری پوائنٹ سیون بلین یئرز پہلے تین عرب ستر کروڑ سال پہلے لائف کا ایک سیل بھی نہیں ملتا سو یہ ثبوت ہے کہ زندگی ایک سیل کی سادہ لائف سے ملٹی سیلولر کمپلیکس لائف کی شکل میں ایوال ہوئی ہے ایک دم سے تمام جانداروں کو زمین پر بکھیر نہیں دیا گیا اگر ایولوشن کو غلط ثابت کرنا ہے تو اس راک سٹرٹرا کے سب سے نچلے حصے میں سے جو کہ اڑھائی بلین یئرز سے پہلے کا ہے یہاں سے زندگی کی کمپلیکس فارم کا ملنا ضروری ہے اگر انسانوں کے دھانچے سب سے نیچے سے یا درمیان سے بھی ملنے لگیں اگر پرندوں کے فوسلز ہمیں ایک عرب سار پہلے سے ملنے لگیں تو سمجھیں کہ ساری ایولوشن تھیوری غلط زمین پر زندگی کی کہانی اب کسی اور طرح لکھنی پڑے گی لیکن دوستو آج تک ایسا نہیں ہوا مقصوص فوسلز سپیسفک فوسلز کے سپیسفک پیریڈ کی راکس میں ملنے کا ثبوت اتنا گہرا ہے اتنا پختا ہے کہ اب تو جیالوجسٹ چٹانوں کی عمر کا پہلا تعیون ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ اس راک لیئر سے کون سے فوسلز مل رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات زلزلوں کی وجہ سے کوئی نیچے کی لیئر اوپر بھی آ جاتی ہے آپ نے اگر یہ سیدھی سیدھی راکس دیکھی ہیں تو اس طرح کی آڑی ترچی سیڈیمنٹری راکس بھی ضرور دیکھی ہوں گی جو ارضیاتی تبدیلیوں جیوگرافیکل چینجز ہی کی وجہ سے بنتی ہیں تو ایسے حالات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ چٹانوں کے اوپر کی لیئر اصل میں ینگ ہے یا نیچے سے یہ اوپر آئی ہے اس میں موجود فوسلز کی مدد اس بات کو معلوم کرنے کے لیے لی جاتی ہے اگر ان میں ڈائنو سورز کے فوسلز ملیں یا ان کی ہڈیا ملیں یا ان کے نشانات ملیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چھے سے پچیس کروڑ سال پرانی راک لیئرز ہیں اگر ان میں اٹرالو بائٹس ملتے ہیں تو جالوجس جان جاتے ہیں کہ یہ بیلیوزائک دور کی چٹانے ہیں یعنی پنتالیس سے پچاس کروڑ سال پہلے کی ہیں سو کیوریس فیلوز یہ تو ہو گیا اس سوال کا جواب کہ چٹانے اور فوسلز کیوں اس بات کا ثموت ہیں کہ لائف کی ایولویشن ہوئی ہے اب اسی سے جڑا آپ کے ذہن میں آنے والا فلحال دوسرا اہم ترین سوال یہ کہ سیکنس کے علاوہ وہ کونسا طریقہ ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ کونسی راک کونسا فوسل کتنا پرانا ہے کیونکہ راک سٹیٹرا تو صرف یہ بتاتا ہے کہ سب سے پرانی لیئر کونسی ہے اور سب سے نئی کونسی لیکن وہ کتنی پرانی ہے اس کو جاننے کا آخر کیا طریقہ ہے اب دوستو یہ معلوم کرنے کا میتھڈ کوئی ایک نہیں طریقہ کوئی ایک نہیں کئی سائنٹیفک اور کومن سینس سسٹمز کے ذریعے فوسلز اور اس جگہ کی جہاں سے فوسل ملتا ہے ایج معلوم کر لی جاتی ہے سب سے معروف پروسس ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کا طریقہ ہے یہ سب سے پیچیدہ اور مشکل بھی ہے مگر ہم آپ کو سادگی سے بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے دیکھیں ہر ایک چیز کسی نہ کسی ایلیمنٹ کے ایٹمز سے تنی ہے آپ سب جانتے ہیں موڈرن پریوڈک ٹیبل ہیڈروجن، ہیلیم، لیٹھین، بریلیم، بورون، کاربن، آئیڈروجن اور آکسیون سے ہوتا وہاں مزید کمپلیکس ایلیمنٹز تک چلتا جاتا ہے اب کہنے کو تو پریوڈک ٹیبل میں ایک سو اٹھارہ ون ایٹین ایلیمنٹز ہیں لیکن دراصل ہر ایٹم ایک سے زیادہ فارمز میں بھی موجود ہوتا ہے سمجھنے کے لیے ہم صرف ایک ایٹم یورینیم کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں یورینیم کے تین مختلف فارمز نیچر میں موجود ہیں یورینیم ٹو تھرٹی فور ٹو تھرٹی فائیو اور ٹو تھرٹی ایٹ ان تینوں کو ہم یورینیم کے آئیسو ٹوپس کہیں گے کیوں کہیں گے؟ پھل حال اس کہانی کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ اس کیوں کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں پھر کبھی سے اچھا تو یہ تینوں آئیسو ٹوپس ہیں تو یورینیم ہی کے لیکن بس فرق یہ ہے کہ ان کے میسز ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور میسز میں فرق آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کے نیوکلیس میں نیوٹرون اور پروٹون کی تعداد کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تینوں آئیسو ٹوپس یورینیم کے انسٹیبل فارمز کہلاتے ہیں انسٹیبل اس لیے کہ ان میں نیوٹرون اور پروٹون کی تعداد برابر نہیں ہوتی تو یہ تعداد برابر کرنے کے لیے یعنی خود کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ انسٹیبل یورینیم آئیسو ٹوپس مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں انہیں سٹیبل ہونے میں جو وقت لگتا ہے وہ آج ہمیں معلوم ہے وہ ایک پریسائز ٹائم ہے یعنی ناپاتولہ وقت ہے مثال کے طور پر یورینیم ٹو تھرٹی فائیو کا انسٹیبل آئیسو ٹوپ ستر کروڑ چالیس لاکھ سال سیون ہنڈرڈ فورٹی ملین یئرز میں آدھا لیڈ ٹو زیرو سیون میں بدل کر سٹیبل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور انسٹیبل آئیسو ٹوپ پوٹاشیم فورٹی ون پوائنٹ ٹو سکس بلین یئرز میں ایک ارب چھبیس کروڑ سال میں آدھا آرگون فورٹی میں کنورٹ ہو کر سٹیبل ہوتا ہے یا پھر فرض کریں ہمیں کسی راک لیئر میں ایلومینیم ٹوئنٹی سکس کا انسٹیبل آئیسو ٹوپ بلتا ہے ہمیں علم ہے کہ اسے بھی ساڑھے سات لاکھ سال میں آدھا مینگنیشن ٹوئنٹی سکس میں بدل کر سٹیبل ہو جانا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے آئیسو ٹوپ کے آدھے بدلنے کے سٹیبل ہونے کے وقت کو اس ایلیمنٹ کے ہاف لائف کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس ہاف کی ہاف تو یہ اس کی کلکولیٹڈ ایج ہے پیریڈ ہے اور یہ ہاف لائف کیوں ہے ان کا ٹائم معلوم ہے کلکولیٹ ہو چکا ہے اب اس علم کا استعمال کیسے ہوتا ہے فرض کریں کسی گہری کھدائی میں یا کسی چٹانوں کی تہہوں میں سے کسی ایک تہہ سے ایک فوسل مل جاتا ہے اب سائنٹسٹ جیولوجسٹ یہ کریں گے کہ جہاں سے فوسل ملا ہے اس کے نیچے کی لیئر سے ایک ایسا سیمپل نکالیں گے جس میں کچھ آئیسوٹوپس ہوں وہ ان کی عمر دیکھیں گے کہ یہ آئیسوٹوپس کتنے سٹیبل ہو چکے ہیں مثال کے طور پر اگر اس میں یورینیم 235 کا آئیسوٹوپ ہے تو وہ کتنا لیڈ 207 میں بدل کر سٹیبل ہو چکا ہے اگر وہ آدھا بدل چکا ہے تو یہ 70 کروڑ 40 لاکھ سال پہلے کی راک لیئر ثابت ہو جائے اچھا یہ تاریخ ہمیں اب سائنٹسٹ کو جیولوجسٹ کو پتا چلی اب وہ اس لیئر سے جہاں سے فوسل ملا ہے اس کے اوپر کی لیئر سے بھی اتنا ہی اسی طرح کا ایک سیمپل لیں گے جہاں سے آئیسوٹوپ اس میں موجود ہوں ان کی بھی عمر دیکھ لی جائے گی کہ یہ کتنے سٹیبل ہو چکے ہیں فرض کریں یہاں سے ہمیں الومینیم 26 کے آئیسوٹوپ ملتے ہیں جو ایک آف لائف گزار کر مگنیشن 26 میں سٹیبل ہو چکے ہیں تو اس سے ہمیں علم ہو جائے گا کہ یہ لیئر چونکہ ٹائم کیلکولیٹڈ ہے سات لاکھ چالیس ہزار سال قرآنی ہے سو یوں ہمیں پتا چل جائے گا کہ ان دونوں اوپر والی اور نیچے والی لیئر کی جو عمر ہے ان کے درمیان میں ملنے والا فوسل ان دونوں ایجز کے درمیان ہی کے کسی وقت کا ہے یعنی یہ جو فوسل ملا ہے یہ ستر کروڑ چالیس لاکھ سال کے درمیان کہیں ڈپوزٹ ہوا تھا یا یہ ایک بات ہو گئی پھر درمیانی وقت کے معلوم ہو جانے کے بعد مزید آئیسوٹوپس کی تلاش اور فوسل کے اندر موجود انوائرمنٹل ایلیمنٹس سے اس بات کے قریب ترین پہنچا جاتا ہے کہ کبھی یہ جانور یہاں ڈپوزٹ ہوا تھا اس سارے پروسس کو ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ کہتے ہیں کیونکہ جو ایلیمنٹس انسٹیبل ہوتے ہیں وہ آئیسوٹوپس بنتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی ان سے تحبکاری خارج ہوتی ہیں اس لیے اس پروسس کو ریڈیومیٹرک میتھرک کہا جاتا ہے سو دوستو اگر ایولیشن ایک حقیقت ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سیڈیمنٹری راکز کے سیکنس میں سب سے نیچے والی راکز سے جو کہ اولڈیسٹ ہیں وہاں سے پرندوں کے فوسلز ملنے لگے جو کہ اس سٹیٹرہ کے مطابق تو ابھی ایولو ہی نہیں ہوئے ریڈیومیٹرک ریٹنگ سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ سب سے نیچے والی لیئر سے وہ جانور مل رہے ہیں جو بہت کمپلیکس ہیں اور یہ اولڈیسٹ راکز بھی ریڈیومیٹرک ریٹنگ سے ثابت ہو جائیں تو دوستو یقین کیجئے ایولیشن تھیوری ایک دن بھی کھڑی نہیں رہ سکے گی دھڑام سے زمین پر گر جائے گی مگر آج تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا دوستو یہ ہیں وہ جدید چند سائنٹیفک طریقے جن سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کون سی چٹان کتنی پرانی ہے یا فوسل کتنے ملین یئرز پہلے کا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بھلے ایولیشن میں کچھ فوسلز مسنگ ہیں لیکن فوسلز کا ایک ترتیب سے ملنا سادہ لائف سے گریجولی کمپلیکس لائف کی طرف بڑھتے چلا جانا اس بات کا بہرحال ثبوت ہے کہ لائف کی ایولیشن ہوئی ہے ساری لائف فارمز ایک ہی دفعہ زمین پر ایک ہی طرح مکمل کر کے نہیں رکھ دی گئی ریشنل کیوریس نیشن یہ ایولیشن سیریز کی تیسری ویڈیو تھی اس کے ابھی کچھ اور حصے بھی آنے ہیں لیکن آپ ایک دفعہ پھر یہ راکس ٹیٹرا فوسلز سیکنس دیکھیں آپ کو یہ دو پوائنٹ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اچانک لائف سمندر سے نکل کر زمین پر کیسے آگئی درمیان کے میسنگ فوسلز کہاں گئے آج تو کوئی مچھلی ہمیں ساحل پر چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی اگر ایولیشن تھیوری سچی ہے تو ایسے فوسلز ملنے چاہیے جو اسی درمیانی ٹائم پیریڈ کے ہوں اور پھر ایسے ہوں کہ ان میں سمندر اور زمین کے جانوروں کی دونوں کی خصوصیات بھی پائی جائیں ریڈیومیٹرک ڈیٹ سے ان کا وقت بھی ثابت ہو یہ ایک بہت اہم سوال ہے دوسرا دلچسپ اور عجید و غریب ایولوشنری پوائنٹ دوستو اس سیکنس میں یہاں ہے کہ ہمیں بیس کروڑ سال پہلے ایک بھی پرندے کا فوسل نہیں ملتا لیکن اچانک ساڑھے چھے کروڑ سال کے بعد انمکنت پرندے ملنا شروع ہوتے ہیں دانتوں والے پرندے بھی ملتے ہیں ایسا کیوں؟ اگر ایولوشن تھیوری ایک حقیقت ہے تو ہمیں لازمی کوئی ایسا فوسل ملنا چاہیے جو بیس کروڑ سال اور ساڑھے چھے کروڑ سال کے درمیان کا ہو اور اس میں ریپٹائل اور پرندوں دونوں کی خصوصیات ہو یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اچانک زمین پر چلنے والے طاقتور بڑے بڑے ڈائنو سارز نے پر پرزے کیسے نکال لیے یہ انہا کیسے شروع ہو گئے ان دونوں سوالوں پر دوستو ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے مرس ان لنکس پر بھی بات ہوگی پہلی زندگی پہلا سیل کیسے پیدا ہوا کیسے وال ہوا کیسے بنا اس پر بھی بات ہوگی اگلے حصے ضرور دیکھیں دوستو اس سے پہلے ہم نے ایولویشن سیریز کی دو ویڈیوز بنائی یہ دونوں بتاتی ہیں کہ ایولویشن ایک تھیوری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور کیا انسان بندر سے بنا تھا یہ دونوں ویڈیوز آپ اس پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں جانے کل کائنات کی کہانی اور یہ دیکھئے تیرہ عرب سال پیچھے ایک کلیسکوپ بنی ہے جو دیکھ سکتی ہے یہ کام کیسے کرتی ہے